محمد قاسم نے آیا کچھ مسلم ہواتین کو ان کے قریبی دوستوں نے ایک ایپ کے اسکرین شارٹ بیجے اور یہ جان کر ان کے دل خوشک ہو گئے اس ایپ پر اپنی تصاویر لگا کر بولی لگائی جا رکھی ہے سوشل میڈیا پر ہواتین کو ٹرول کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بلی بائی نامی ایپ بنانے والوں نے انسانیت کی تمام حدیں توڑ دی اور اس کے پیچھے کیا ہے پوری کہانی تصنیم ٹی وی کی حسوسی ریپورٹ ایک اپلیکیشن ہے جو سولی ایپ کے ذریعے پوسٹ کرتا ہے اور اس میں بولی بائی ایپ کی طرح کام کرتا ہے اور یہ ایپ مسلم ہواتین کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر لوگوں کے لیے ڈیل آف دی دے کے طور پر متعارف کراتی ہے بولی بائی کا ٹویٹر ہینڈل ہٹا دیا گیا ہے اس کے بائیوں میں لکھا ہے بولی بائی خالصہ سکھ فورس والی کی طرف سے کمیونیٹی کے ذریعے چلائے جانے والی اوپن سروس ایپ ہے ایک حالیہ واقعہ میں یکم جنوری کو بولی بائی کے نام سے گٹ خوب کا استعمال کرتے ہوئے ایک نامعلوم گروپ کی طرف سے سنکڑوں مسلم ہواتین کی تصاویر کا غلط استعمال کیا گیا اور اپلوڈ کیا گیا تاہم لوگوں نے اس ایپ کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے بعد اب بھی اسے ہٹا دیا گیا ہے ایپ سے جڑے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی ہٹا دیا گیا ہے دو جنوری کو ایک خاتون نے اس معاملے میں سائبر سیل میں شکایت درج کرائی تھی ہاتون نے بتایا کہ اس کی تصاویر ویب سائٹ پر ڈال کر اس سے بدنام کیا گیا اور اس معاملے میں فوری طور پر ایف آئی آر درج کرانے کا مطالبہ کیا گیا سوشل میڈیا پر مسلم ہواتین کو نشانہ بنانے کی اس قسم کی کوشش کوئی نئی بات نہیں ہے چھے ماہ قبل جون جولائی میں جب پورا ملک کرونا کی دوسری لہر کی گرفت میں تھا سوشل میڈیا پر تنزات کا ایک وائرس تیزی سے پھیل گیا کسی نے سولی ڈیلز کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی اور ایسی گٹیا حرکت کی گٹ خوب جرائم کرنے کا ایک آسان پلیٹ فارم بن گیا ہے اور اس نے غم و غصے کو جنم دیا ہے شیو سینہ کی راجیہ سبا ایم پی پرنکا چتر ویدی نے یہ معاملہ ممبئی پولیس کے ساتھ اٹھایا تھا اور انہوں نے مجرموں کو جلدہ جلد انصاف کے کٹیرے میں لانے کا بھی مطالبہ کیا تھا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ بلی بائی ایپ بھی سولی ڈیلز کی طرح کام کرتا ہے اس سے کھولتے ہی مسلم ہواتین کے چیرے نظر آنے لگتے ہیں ٹویٹر پر اچھی موجودگی رکھنے والی مسلم ہواتین نے بلی بائی پر اپنی تصاویر اپلوڈ کرتے ہوئے سکرین شارٹ ٹویٹ کیا ہے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہے ملک ہندوستان میں یہ آن لائن نیلامی کیسے ہو رہی ہے اور پھر لوگ مسلم ہواتین کو نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہی اس ایپ کی حبر منظر عام پر آئی سوشل میڈیا پر بحث تیز ہو گئی اور ہر طرف سے بیانات آنے لگے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کی رکن یاسمین فاروقی اور مسلم نیشنل سوسائیٹی کی بانی نشات حسین کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے آدھا آپ ناظرین میں ہوں ڈاپٹر زیرت کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم ٹیوی آئیے آج بات کرتے ہیں بھلی بھائی اور سلی بھائی اپ کی جنہوں نے عورتوں کی خواتین جو ہیں مسلم خواتین ان کی جو تصویریں ہیں انہیں حیک کر کے ایک ایسی ویب سائٹ پر ڈالا گئی جہاں ان کی نیلامی کہہ گئی ان کی وزیت کی گئی تو اسی مددے بار آج ہم مل رہے ہیں یاسمین فاروقی صاحبہ سے جو کہ مسلم پرسنللہ بورٹ کی میمبر ہیں اور ایس ٹی پی آئی سے جوڑی ہیں اور مسلم بھومن نیشنل سوسائٹی آف انڈیا کی جنرل سیکرٹری ہیں یاسمین فاروق صاحبہ استقبار ہے آپ کا تسلیم ٹی وی پر آدھا آپ تسلیم ٹی وی کو تسلیم فرمائے جی میں آپ سے کچھ رہی تھی کہ آپ نے ان دونوں ایت کے بارے میں پڑھا ہے اور تاجب کے بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان تنسیم یا کسی بھی طرف سے اس پر کوئی مخالفت کی آواز نہیں آئی نہیں ایسا نہیں نہیں یہ آپ کو برابر آواز اٹھ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ بیچارے آواز اٹھانے کے لائے اب بھی نہیں رہے ہیں یہ دونوں ایپس جو ہیں خاص طور سے سکتے مطلب اتنی عجیب بات ہے کہ دو چھوٹے بچے چلا رہے ہیں جو کہ پڑے لکھے ہیں جو انجینئر لینک پر بات کر رہے ہیں اور بنا مت مانیے گا کوئی بھی اس بات پر میری میں تھوڑا سا کھلا بولتی ہوں کہ وہ ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے سپائی ہیں بڑی فوج کے جو بڑی فوج پری پلائن چل رہی ہے جو کہ لوگوں کو مار رہی ہے موب لانچنگ کی بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ بڑی فوج ہے اور یہ چھوٹی فوج جو رہے انہیں کی یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا کام ہے جو ان کے ذمہ دیا گیا ہے آپ کسی عورت کو کسی لڑکی کو آپ بیچ دوگے میلام کر دوگے کہ آپ خرید لو آپ یہ سوچئے اس کی شادی کیسے ہوگی آپ یہ مان لیجے کہ وہ ہے برباد نشت تو نہیں ہو سکتی نا نسلیں خراب کر دے گی ان کی اولادیں ہوں گی وہ روھیں گی اس چیز کو اور ابھی تک کوئی عرصت نہیں ہوا ہے صرف دو لوگ عرصت ہوئے ہیں جی اگر آپ کو پتا ہو کس اور یہ آپ نے بچمن میں کبھی شاید ایک بات سنی ہوگی کہ اسی بچے کو اگر آپ بتمیز بنا رہے ہو وہ اگر آج آپ سے بتمیز ہی کر رہا ہے تو کل وہ اوروں سے اگر بتمیز ہی کر رہا ہے تو کل آپ سے کرے گا یہ بات کا انتظار کرو کہ یہ تمہارے گلے سب گھن میں آئیں یہ تمہارے گھروں میں ماریں گے یہ تمہاری بیٹھی ہوگا ایک اور زینات سنجھیں میری بات میری ابھی پوری نہیں ہوئی ہے صرف دو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے دلت آپ کو ہاتھ راس والی لڑکی کا یاد ہے کون بچارہ مدلت بولا کمزور اپنی کہاں سے بولے گا بھائی جو جیلوں میں بند ہیں ان کو پتا ہے دو منٹ لگیں گے جیل میں بند کر دیں گے یہ تو آپ صحیح کہہ کہاں کون بولے گا یہاں پر سب کچھ بک چکا ہے اب تو بس بی جی پی بھروں سے گورمنٹ چل رہی یا آریسل بھروں سے چل رہی میں ہی کہہ رہی تھی کہ اس میں گرفتار ہوا ہیں دو بچے اس میں لڑکی بھی ہے اس لڑکی بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنی ہموں بھرم لڑکیوں کو کس طرح ویب سائٹ پو جا کر اور ان کے برہنا فوٹو ڈال رہی ہے تو یہ لڑکی ہو کر اس نے ان سے بڑے نفرت تنگیز بات ہے زیند جب نفرت بودھی جاتی ہے تو وہ پیڑ نفرت کے ہی اگھتے ہیں پودھے بھی ہوتے ہیں پیڑ تو تناور بہت باد میں بھگ اگر آپ نے نیم کا پیڑ یا بھگول کا پیڑ اگھایا ہے تو عام تو نہیں لگیں گے اس پودھے میں کڑواہٹ نیم کا پودھے آپ نے دیکھا ہے پتھیوں میں بچپن سے ہی کڑواہٹ ہوتے ہیں پودھا ہوتا ہے پیڑ تناور ترخت بن جاتا ہے پھل بھی لگتے ہیں اور وہ گرتے بھی ہیں تو دیکھیں یہ تو بھوئے جاتا نفرتیں بودھی گئیں ہیں اور اتنی بودھی گئیں ہیں کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا حل کیا نکل ہے تو یہ کہ عورت کہاں محفوظ ہے اگر ہمیں گھر میں بھی اپنے موبائل سے اپنے سیلفی لیتے ہیں تو وہ اس کو بھی حق کر لیتے ہیں یہ سوال آپ گورنمنٹ سے پوچھئے جو بیٹی بچاؤ کی بات کرتا ہے میرے بجان میری تو کوئی اوقات نہیں ہے تو گورنمنٹ کا سوال ہے سیدھا سیدھا کہ آپ وہ بتائیں کہ آپ کہاں بیٹی محفوظ ہے پھر یا تو وہ ہی ہوگا جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا ما باپ غیرتدار یہ ہی کریں گے اپنی بیٹیوں کو نیلام تو نہیں کریں گے پھر تو وہ یہ ہی کریں گے یا تو ان کو پردے میں بند کر دیں کہ صاحب آپ دنیا سے کٹ کر رہ جاؤ یا پھر یہ کریں کہ پیدا ہوتے ہی مار گئیں یا آج کل تو اور بھی اچھی باتیں پیدا ہی نہیں ہونے بھی ہاں صحیح ہے ہاں دیکھئے کیا اسٹریج آتی ہے تو کیا یہ جو لوگ گفتار ہوا ہے ان کے خلاف کس طرح کی کارروائی ہونے چاہیے سب سے سب کارروائی بہت اچھی کارروائی ہوتی ہے ان کے خلاف مقالمہ چلتا ہے آپ نے ابھی نہیں سنا جو ابھی کٹوہ والی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا آج ان کے پیرنٹس خوف میں جی جائیں تو ان کو بیل ملتی ہے میں یہ نہیں چاہتا لیکن ہمارے آقا قانون اتنا دیر میں آتا ہے چیزوں کے ایٹیو ہونے میں کہ تب تک ختم ہو جاتے ہیں کہانی لوگ بھول جاتے ہیں اب آپ کیا سوچ رہے ہیں جب تک ان کی مخدمے چلیں گے جب تک اس طرح ہماری آداشتیں بہت خراب ہیں ہم تو بہت جلدی مرے گئے آدمی کوئی بھول جاتے ہیں صحیح کہ رہی ہیں تو تھوڑے دن بعد کونسی بلی اچ تھی کونسی سلی تھی سب بھول جائیں گے جی اور اگر بھول گئے تو پھر کوئی ایف نکلے گا اسی طرح کا یہ تو روز اب آپ انتظار کر لیے آپ کے بیٹی ہے کیا نمیر بیٹی ہے نہیں تو وہ تو بچارے رویں گی جن کے بیٹی ہیں اور یہ بچ سوچئے بیٹی سب کی کہتے نہیں کہ بیٹی سب کی بیٹی ہے آج اگر مسلمان بیٹی پہ ہے تو کل دوسری بیٹیوں پہ بھی کون محفوظ رہے گا کون بیٹی محفوظ ہے دلد بیٹی محفوظ ہے مسلمان بیٹی محفوظ ہے کون محفوظ ہے مجھے اس کا نام بتا یہ تین طبقے ہیں جو ہمیشہ ضرور شکار کر رہے ہیں اور آج بھی انہی کے ساتھ یہ سب کیا لے رہا ہے ان طبقوں میں کتنے پرسنٹ ہیں ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ مسلم، کریشن، دلک یہی پرسنٹج ہے ایٹی پرسنٹ آپ یہ سوچو کہ ہندوستان میں اسی پرسنٹ آدمی ستایا جا رہا ہے تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس بلی ایپ اس سلی ایپ کی جس نے مسلم خاتم کی بے حومتی کی ان کی بے عزت کی اور انہیں سرے بازار نیلام کیا بلکہ ان کا نام یہاں ہی نہیں باہر غیر ملکوں میں بھی بہت بدنام کیا تو ہمارے ساتھ آجا ہماری مہمار ہے نشات حسین صاحبہ جو کہ مسلم ومن نیشنل سوسائیٹی کی فاؤنڈر چیئر میں ہیں بھارتی مسلم مہلہ اندلن کی راجستان کی کرمینر ہیں مہلہ سلسلہ مہلہ سلسلہ شاکیندر مہلہ تھانہ اتر کی پربھاری ہیں آپ اور اس کے علاوہ کئی ذمہ دار عوض پرفائز ہیں اور یہ جو سوسائیٹی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھئے ان کو کتنے اوارڈ ملے ہیں اس سوسائیٹی کو زندہ رکھنے میں ان کی بہت ہی اہم بھوپنگا رہی ہے تو استقبال کرتے ہیں نشات صاحبہ آپ کا استقبال ہے تسلیم کی بھی پر بہت شکریہ زینت مجھے آج اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو زینت میرا انٹرویو لینے آئی ہے یہ سنسطہ کی بہت ہی سنسیار میمبر رہی ہیں اور الحمدللہ آج مجھے خوشی ہے کہ اسی سنسطہ کی وہ آج تاریف کہوں یا اس کا انٹرویو کہوں کیا کہوں اس کو لینے کے لئے آئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہے زینت میری بہت ساری دعایں آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا تو انشات صاحبہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا استقبال میں کیا سوچنا ہے سمدھے پر دیکھئے بہت ہی تکلیف دیم بات ہے کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر جس طرح خواتین کو پوجا جاتا ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پوج رہے ہیں ہم نمدروں میں اسطافت ہیں ہم کتابوں میں اسطافت ہیں ہم ماں ہیں ہمارے پیٹ کے نیچے جنت ہے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب تھی جو روایتیں تھی ان سب کو جو دھکا لگ رہا ہے اس ٹائم کچھ سالوں سے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور ابھی حالی میں جس طرح کے مسلم خواتین کو لے کر عیب بنے ہیں اور ان کی نیلامی کے لیے لکھا گیا ہے اس میں پیسے لکھے گئے ہیں تو یہ ایک اتنا خطرناک کیونکہ مجھے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی آ رہی ہوں کہ سماج میں ہونے والی پٹے گھٹنا کا خواتین مگتی ہیں تو اب وہ مذہبی طور پر بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو آدمیوں سے جو لڑائیاں چل رہی تھی مسلم معاشرے سے وہ اپنی جگہ ایک تھی لیکن خواتین کو بھی گھسیٹ لیا ان کی عمر بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے اچھی عمر کی محلاؤں کے بھی نام دیے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور مجھے لگتا ہے ٹو فرینک میں بات کرنے والی ہوں اس چیز کو لے کریں کہ کسی بھی طرح کی سرکار کی روک ٹوک نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں شک ہوتا ہے کہ سرکار کے اشارے پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اشارے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے دوسرا ہمیں جوڈی شریف پر بہت یقین ہے ہمیں پلیس پر بہت یقین ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے اور کہیں بھی کوئی نیائی کی امید ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ دیش کو توڑنے والی جو شکتیاں جو چہرے ہمارے سامنے آگئے ہیں جو اس ملک کو بہت پیچھے لے گئے ہیں اور بہت پیچھے لے جا رہے ہیں اگر ہم لوگ نہیں سملے سب تو بہت طقتیں ہو سکتی ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن میں آج کل یہ ذہن بھر دیا گیا ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا زینت بہت اچھا کوشن کیا ہے آپ نے کیونکہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں میں کرولی چھوٹی سی جگہ کی بیٹی ہوں اور پورے محلے میں ایک بھی مسلمان پریوار نہیں تھا خالی میرا پریوار تھا اور میں ان گودوں میں پلی بڑی ہوئی ہوں جن کو لوگ ہندو کہہ رہے ہیں میرے گھر کے فیصلے وہ لوگ کرتے تھے اور ان کے گھر کے فیصلے میں میرے پتا جی کو بلایا جاتا تھا تو اتنی اچھے اور جب میں انہیں نبستے یا سلام کرتی تھی تو مجھے زندہ رہنے کی دعا دیتے تھے جیتی رہو آج وہ دعائیں ختم ہو گئی ہیں اور بچے بچے کے دل میں ہندو مسلم کی ایسی زبدست نفرت پیدا کرتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو بچیوں سے کہتے ہیں مسلمان تو بہت خراب ہوتے ہیں تو یہ جڑے جس طریقے سے چھوٹے چھوٹی کیا کہوں میں بلکل جو ابھی مذہب کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان بچوں کے دل میں بھی اگر ایسی نفرت ہوتی ہے اور اسکول میں بیٹھ کے ایسی باتیں ہوتی ہیں اسکول میں بیٹھ کے ٹیچر اسی نظریہ سے دیکھتے ہیں اگر ہم ہسپٹیل جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اسی نظریہ سے دیکھتے ہیں تو اس ملک میں بدقسمتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور یہ وقت بدلتا ہے ہمیشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ظلم کرنے والوں کی کبھی کہانی ختم ہوگی ایسا میں مان کے چلتے ہیں ابھی آپ نشات حسین صاحبہ کو دیکھ رہے تھے جن کی یہ امید ہے امید کی ایک کرن ابھی باقی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں جو وقت ہے ابھی جو زہریلے بیٹ جو ہیں وہ بو دیئے گئے ہیں وہ کبھی درخت نہیں بن پائیں گے ایسی ان کی یہ امید ہے اور امید کرتی ہیں کہ ملک کی جو جنگا جنگلی تینزیب ہے وہ کبھی واپس آئے گی آج نہیں تو کل اس بولی بھائی ایپ کو بنانے والی مرکزی ملزم کو ڈلی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یہ وہی ملزم ہے جس نے گٹ خوب سے ایپ کے ذریعے بدماشی کی ڈلی پولیس کے مطابق مرکزی ملزم اصل سازشکار ہے ملزم کا نام نیرج بشنوئی ہے اور اس کی عمر تقریباً کیس سال ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مجرم کو قانون کی نظر میں کیا سزا ملتی ہے کیونکہ عوام کی نظر میں یہ صرف ایک مجرم ہی نہیں بلکہ معصوم لڑکیوں کی اسمت کا سوداگر ہے دیکھتر یہ تصنیم ٹی وی اپنے میزبان محمد قاسم کے ساتھ